ہاں ہاں گائیز میں آز بن گئی ہوں باہو والی اور آج میں نے غصے میں ٹھوک ڈالا ناریل کو مجھے اتنی روڑ سے غصہ آ رہی تھی کہ میں نے ناریل کو ٹھوک ڈالا ارے بابا نہیں غصہ نہیں ہوں میں میں آز بناریل بیسن کے لڈٹو اسٹولیا مجھے ضرورت پڑھیں گی ناریل ایک چلی میرے سوکھے والے ناریل ختم ہو چکے تھے تو فیڈ میں نے اس کو نکالا اور یہ پیشٹل اٹھایا اور اس کو چھر ہو تھا پھر نے ٹھوک ڈالا اور یہ بہت ہی ہیلپ فول تھا ایزلی نکال گئے کیونکہ یہ ہیسمنٹ میرے ایڈیئر ہیسمنٹ شکا تھا اور یہ فائللی ہارڈ بہت ہی زیادہ ہارڈ تھے تو پھر میں نے اس کو چاکو کے مدد سے اس کے پورے چھلکے اتار ڈالے اور اس کو میں نے چاپ کر ڈالا پتلے پتلے کر کے چاپ کر دیا تاکہ وہ پیسنے میں اچھے سے پیس جائے برابر پھر میں نے پین چڑھایا اور اس میں گھی گرم کیا اس کے بعد میں نے اپنے ڈرائے فوٹس کو اس میں لائٹ راؤنڈ ہونے تک پھرائی کر لیا اس کے بعد تھنڈا ہونے کے بعد میں نے مکسر اٹھایا اور اس کو پیسٹ بنا دیا اور یہ اچھے سے بارک پیسے لگے گا آپ کو سکر کی اس کو ڈالنے ہیں بیٹر میں اور اچھے پیس کو فیٹنے اس کے بعد اس کے بعد میں نے کٹوڑی یا دو کٹوڑی چھینی سکر کو بھی میں نے فائن پیسٹ بنا لیا تھا اور اس کے بعد میں نے گھی گرم کر لیا اور ایدھر ہمارے بیشن ہے اور میں اس میں دو چمچ بیشن ایڈ کروں گی اس میں صحیح چیز یہ ہے کہ آپ کی میزرمنٹ صحیح رہے گی تو پر فیکٹ بن کے تیار ہوں گی تو پھر اس میں میں نے دو بڑی چمچ ڈال دیئے تھے اور اس کو میں کنٹینیو چلاتی رہوں گی جب تک یہ کلر چینج نہ ہو جائے اس کی اور بیشن اپنا پل نہ چھوڑ دیں منسگین اور بیشن الگ نہ ہو جائے تب تک اس کو کنٹینیو آپ چلاتے رہے گا اور اس کو لو بیڈیوم کلیم پہ ہی چلے رکھئے گا دم ملیڈیوم آج پر تاکہ یہ براور اچھی سے بھون سکے اور اس کے بعد بھوننے کے بعد اس کی الگ ہی خوشبو آنے لگتی خوشبو سن کر میرے بیٹے دوڑے آگے اس کی محک سن کر اور انہوں نے بولا کہ ممہ مجھے بھی یہ کرنا ہے تو پھر میرے حلق کر رہے تھے میرے بیٹا اور یہ اس کو بھی کنٹینیو چلا رہے تھے اس کو اچھی لگ رہی تھی اور فائنلی گاز یہ ہمارا کلر بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد میں نے ڈرائی پوٹس ڈالا سکر ڈالا اور اس کو برابر ہاتھ سے میں نے فیٹا مطلب برابر ہاتھ سے کہتا ہوں مطلب دونوں ہاتھ سے میں نے لیا اور اس کو اچھے سے بیشن میں اس کو دونوں ہاتھ سے فیٹ لیا اس کے بعد میں نے بائنڈ کر کے دیکھا کہ یہ اچھے سے بند رہے کی نہیں ہاں پرفیکٹ میرے بند رہے تھی کیونکہ میری میزرمنٹ بہت ہی اچھی تھی اور یہ لڈو شادی کی لڈو ہے تو جو کھائے وہ پچتا ہے جو نہ کھائے وہ بھی پچتا ہے تو سوم آپ سب کو کیسے لگے یہ لڈو یہ پلیز مجھے کومنٹس میں کر کے بتائیے اور میں ایک ایک کر کے ہاں ہاں گول سیت میں ہی لڈو ہوتی ہے تو پھر میں نے یہ گول سیت میں کیا اور اوپر سے میں نے بادام سے اس کی ڈیگریشن کر دی اور ہاں پھر مارکیوڈ یایسی لڈو بن کے میرے گھر میں تیار ہو گئی اور میں دوں گی اب سب ہی کو کھانے کے لیے دیکھتے سب کا ریاکشن کیا ہے پہلے آنایا کا ریاکشن شو بہت ہی زیادہ وہ خوش ہو گئی سب کی ریاکشن واو تھی اور یہ میرے ہی سپن پوٹے سوپر سے بھی اوپر والا پھر انہوں نے مجھے کھلایا اور یہاں پہ تھوڑا سا میں نے ویڈیو سوٹ کر لی ایک دوسری کو دیکھے بہت زیادہ ہس رہتے پھر اس کے بعد ہم جھتے گئے سام کی سام کو ٹہلنے کے لیے ہمارا روز کی روٹین میں سائم اڈ رہتا ہے پہ روز دکھانا ہی کو پہشیول ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی چیز کو دکھانا ہوتا ہے کہ آپ سب بھی بہت زیادہ ہوں گے اور میں بھی بہت زیادہ ہوں گے میں یہ روز نہیں سوپ کر باتی چھتے جاتے ہوں تو کبھی کبھال ایسا لگتا ہے کہ ہاں چلی کرنے کے سور میں کر لیتی اور میں اور ہماری فائبلی چھوٹی سی دنیا ہماری چلپڑی چھت پر اور ہماری چلپڑی سیہنے کے اوپر چکل چکل ایتھار اس کے اندر چھپکل بھی رہتا ہے وہ بھی موٹا والا پیچھ ہی تو ہے یاد پہلے سے دو سا seem ہی تو ہماری چکل ہماری چکل ہماری چکل ہماری چکل ہماری چکل ہاں پکڑا 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 پکڑا